اسلام علیکم ہیلو گائز دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کچھ بیماریوں سے ریلیٹک کچھ چیزوں کے بارے میں جو بیماریاں ہوتی ہیں دوستو ان کو عربی میں کس طریقے سے بولا جاتا ہے جو ڈیسیزز ہوتی ہیں بیماریاں ہوتی ہیں ان کو ہم عربی میں کس طریقے سے بولیں گے چلو تو پھر کرتے ہیں بیڈیو کو شروع دوستو بیڈیو شروع کرنے اس پہلے آپ لوگوں سے ایک ٹوکیش تھی چلو تو پھر کرتے ہیں بیڈیو کو شروع جیسے کی بخار یعنی فیور فیور یعنی بخار تو عربی بولتے ہیں حمہ حمہ یا پھر حرارہ دونوں طریقے سے بول سکتا ہے حمہ یا حرارہ فیور یعنی حرارہ زقام زقام یہاں پہ ہندی میں لکھا ہوا ہے جقام لیکن جقام نہیں ہوتا وہ زقام ہوتا جو کوئی عربی میں بھی زقامی بولایا تھا یعنی کولڈ کولڈ یعنی زقام کولڈ یعنی زقام خانسی یعنی کف کف یعنی کھانسی تو کھانسی کو بولتے ہیں بول سکتا ہے کحہ 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 تھوڑا سا کھا کر بولا ہے کحہ یا پھر کحہ کحہ یا سعال یا سعال سعال یا سعال کحہ کحہ کا مطلب ہوتا ہے کھانسی یعنی کف کف means کھانسی کف یعنی کحہ ڈائریا ڈائریا جو ہوتا ہے دوستو اسے بولتے ہیں اسحال 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 بولتے ہیں ڈائریا جو ڈائریا بن جاتا ہے گرمی وغیرہ میں تو دماغی کمجوری جو اس تو ہوتی ہے تو اسے بولتے ہیں جیسے کی امنیسیہ جو ہوتی ہے جیسے دماغی کمجوری ہوتی ہے تو اسو بولتے ہیں فقدان الذاکرا جاکرا نہیں بلنا زاکرا بولنا زاکر کے بولنا ہے اپنے جو جو جوان ہے اس کو اپنے دانت آگے والے ہیں ان کے پیچھے جو دانت ہوتے ہیں اس کے پیچھے زبانوں کو ماننا تو نکلے گا فقدان الذاکرا کا مطلب ہوتا ہے دماغی کمجوری ٹھیک ہے جیسا کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسے بولوں گے فقدان ProfIAN درد یعنی پین تو اسے بول سکتے ہو علم یا بول سکتے ہو وجہ وجہ بھی بول سکتے ہو کینسر یعنی کینسر کو بول سکتے ہو سرتوان 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 تو آواز کھچت رہی ہیں تو سرتوان کر بولا ہوں کینسر سرتوان سردر ہڈک ہڈک کو سرکو درد کو بہتنے ہیں سڈا 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 بول سکتے ہو اگر لگانا چاہتے ہو تو سڈا لراس بول سکتے ہو سڈا لراس ٹھیک ہے ویسے سڈا کا مطلب ہی ہوتا ہے سرتوان سڈا لراس بولو گے تو اس کا مطلب ہی سردوان ہڈک سڈا لراس ہڈک فالج کا مطلبہ پیرالائس تو اسے بولو گے مشلول 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 یعنی کہ فالس یعنی پیرالائسس پیرالائسس جو ہوتی ہے فالس ہوتی ہے اسے بولتے ہیں مشلول رتوندی راتوندی ہوتی ہے رات میں دوستو آتی ہے لوگ چلتے ہیں تو رات میں دیکھتا نہیں ہیں اور اسے رتوندی بولتے ہیں یعنی کہ نائٹ بلینڈنیس تو اسے بولتے ہیں آمہ آمہ اللیلی آمہ بولتے ہیں اندھے ہو عربیم جو آمہ ہوتا ہے آم نہیں بولنا ہے اعمل کا مطلب چاچا ہوتا ہے اعمل تھوڑی سا آج کھچنا اعمل کا مطلب اندھا ہوتا ہے لیکن بات ہو رہی ہے کہ رتاؤں دھی تو اعمل لیلی بولو اعمل لیلی اعمل لیلی کا مطلب ہوتا ہے رتاؤں دھی نائٹ بلینڈنیس ٹھیک ہے پیٹ درد پیٹ درد اسے بولوں گے اسٹمک ایک یعنی کہ اسے بولتے ہیں مغس مغس یعنی کہ درد ہوتا ہے اسے بول سکتے ہو علمفل وطن علمفل وطن دارد ہوتا ہے پیٹ میں ہے ٹھیک ہے پیٹ میں ہے اسے بول چاہی سکتے ہو مغس میرے د rotten già ayuda مغس بھی بتن ہی میرے دھرد ہے تو اس طریقے سے بولو مغس کا مطلب ہوتا ہے پیٹ میں درد تو اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں اسٹرمیک ایک بھی بول سکتے ہو انگلیس میں سردرد تو میں نے ابھی بتایا تھا سجاع بولتے ہیں دات کا درد دات کا درد یعنی توت پین جب توت پین ہوتا ہے یعنی داتوں کا درد ہوتا ہے توت ایک یعنی کہ تو بول سکتے ہیں علم اسنان علم بولتے ہیں درد کو اسنان بولتے ہیں دانتوں کو ایک داعت کو سن بولتے ہیں اور داعتوں کی جماعہ اسنان ٹھیک ہے تو اس طریقہ بولو говорو علم اسنان علم اسنان کا مطلح ہوتا ہے داعت کا درد داعتوں کا درد اس طریقہ سے بولو دل کا دوڑا ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک کا مطلح ہوتا ہے دل کا دوڑا تو اسے بولتے ہیں نووتل گلویا نووتل گلویا گلب بولتے ہیں دل کو نووہ جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں جیسے کی ایک بکت کو تو ایک بکت میں اس کو آتا ہے جو دل کی دھلکن بند ہو جاتی ہے آدمی دل کا دوڑا ہٹ اٹیک ہرنیہ ہرنیہ کا مطلب ہوتا ہے آت اترنا کسی کی آت اتر جاتی ہے تو اسے بولتے ہیں فداغل مرض مرض بولتے ہیں بیماری کو فداغ فداغ بول سکتے ہو یا فداغ بول سکتے ہو کوئی مسکل نہیں فداغل مرض کا مطلب ہوتا ہے آت اترنا ہرنیہ یہ ہے دوستہ آپ کو پیٹ پر گہس جو ہوتی ہے جو گہسٹ ہوتی ہے گہسٹے جو جاتا ہے پیٹ میں تو اسے بول سکتے ہو التحاب میعدہ یا بول سکتے ہو التحاب فی الوطن کسی طریقے سے آپ بول سکتے ہو گہسٹریٹس گہسٹریٹس ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں عربی میں التحابل میعدہ یا بول سکتے ہو علم وال بطن ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ بولو گے السر 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 کیا ہوتا دوستو کسی چیز جسم کے اندر پیٹ میں آتے ہوتے ہوتے ہیں اس میں چھیت بغیرہ ہو جاتا ہے کسی میں کچھ پراچنا جاتا ہے اسے السر بولائی الجاتا ہے تو السر کو بولتے ہیں عربی میں کرہ 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 کا مطابل ہوتا ہے السر ملیریا ملیریا کو بولتے ہیں عربی میں ملریا ملائریا نقصیر نوز بلیڈ نوز بلیڈ یعنی کہ نوز سے کھون آنا بلیڈ کرنا ناک سے کھون آنا تو اسے بولتے ہیں نظیف الانف نظیف الانف انف بولتے ہیں ناک کو نظیف الانف کا مطلب ہوتا ہے نوز بلیڈ ناک سے کھون آنا خجلی یعنی اچ اچنگ تو عربی بولتے ہیں خجلی کو الحقہ الحقہ داد یعنی کہ رنگ بارم رنگ بارم یعنی کہ جو داد ہوتا ہے لکھ رہی آتا ہے جسم پر رنگ بن جاتا ہے خجلی جیسے اسے مچتی ہے دانے ہلکے تھے اور رنگ بنا ہوتا ہے داد بولتے ہیں تو اسے عربی بولتے ہیں سعف 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 کا مطلب ہوتا ہے داد ڈائیبیڈیز ڈائیبیڈیز تو بولتے ہیں دعال سکری دعال سکری دعال سکری خسرا میزیلس میزیلس خسرا مرد الحسب مرد الحسب بولتے ہیں خسرے کو اینیمیا اینیمیا کا مطلب ہوتا ہے خون کی کمی اینیمیا یعنی خون کی کمی تو اسے بولتے ہیں فقران الڈم فقران الڈم یا فقران الڈم فقران الڈم برین ٹیمر جب برین ٹیمر ہوتی ہے دوستو دماغ کے اندر ہوتی ہے اسے بولتے ہیں برم فی المخ برم بولتے ہیں ہندی میں بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے برم برم کہتے ہیں یہاں پہر برم ہے فڑیہ فڑیہ یعنی فڑیہ جیسی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے تو برم بولتے ہیں برم فی المخ یعنی دماغ میں برم مخ بولتے ہیں مائنڈ کو برین کو برم فی المخ کا مطلب ہوتا ہے برین ٹیمر چینچک یعنی چکن پاکس بغیرہ دیکھیں گے آپ کے چہرے پر دانے جیسے نکلے آتے ہیں تو اسے بولتے ہیں جدری 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 کا مطلب چکن پاکس یعنی چینچک جیسے جو دانے نکلے آتے ہیں چینچک سے کالے کالے چہرے پر داگ سے پڑ جاتے ہیں تو اسے بولتے ہیں جدری کا مطلب ہوتا ہے چینچک یعنی چکن پاکس تو دوستو یہ تھی کچھ ہمارے بیماری ہیں اور بیمار دوستو تو آئے اگر دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چلو تو پھر ملیں گے نئے ایسٹ ویڈیو کے ساتھ تب پسلے خدا حافظ بائے بائے